بیسٹ کلیکشن ہب کے پیارے دوستو اسلام علیکم سبسکرائب کیجئے بیسٹ کلیکشن ہب کو اور ویل آئیکن کو دبا دیجئے اس سے آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے گا اکتلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے صبر کا گھونٹ دوسروں کو پیلانا آسان ہے خود پیتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک کترہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے سلطان محمود گزنوی نے اپنے گلام آیاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو گمگین ہو جاؤں اور اگر گم میں دیکھوں تو کش ہو جاؤں گلام آیاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے کھیر چھپی ہوتی ہے تبی موت سے پہلے ہم بہت سی موتیں مر چکے ہوتے ہیں تبی موت تو اعلان ہے ہر موت سے نجات کا ایک بابا جی کہا کرتے تھے کہ پتر عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب پہنچاتا ہے عورت کی مہارت فقط یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کھانا پکا لے بلکہ اس کی اصل مہارت یہ ہے کہ ایک اچھا بچہ تربیت کرے ایک اچھا انسان بنانا عورت کا اصل ہنر ہے پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو رستہ دینا ہی پڑتا ہے زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا ایک مصروف اور دوسرا مغرور کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں جب ہر آنے والا دن ایک جیسا لگتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی زندگی میں ہر نئے دن رنما ہونے والی نئی کوشیاں کو پہچاننے میں ناکام ہو گیا ہے علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے مورک جب بھی ہماری تاریخ لکھے تو الفاظ زائے نہ کرے بس اتنا لکھتے گر جل رہا تھا اور مکین آپس میں کافر کافر کھیل رہے تھے سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں تعلق کی مضبوط دیوار کی بنیاد میں ہمیشہ کسی ایک شخص کی انا دفن ہوتی ہے لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لئے تیاری نہیں کرتا ہر کامیاب جخص کے پاس ایک تکلیف دے کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیف دے کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے اس لئے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لئے تیار ہو جاؤ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ مہتے گلاب ہیں لہجے کے فرق سے انہیں تلوار مت بنا دھوب کا تو بس نام ہی بدنام ہے جلتے تو لوگ ایک دوسرے سے ہیں تنقید، تنز، فکر بازی سے حوصلہ نہ ہارو شور کھلاری نہیں تماشائی کرتے ہیں رشتوں کی قدر ان کی زندگی میں کریں ورنہ تصویریں کہاں کسی کی کمی پوری کر سکتی ہیں کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں درخت جتنا انچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا اس لئے انچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو خدا کی نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور نیچے کمنٹ ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو وقت با وقت ملتی رہے